دوستو آپ لوگوں کو تو پتائی ہے کہ وکی پیڈیا پر شوشان سنگھ راجپوت کے لیے کیا لکھا گیا ہے کہ death by hanging یہ اس طریقے کی بات کہی ہے اور کہی نہ کہی معاملہ جو ہے وہ سیوسائٹ کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر صدیر گپتہ نے اپنے ایک لیگ فون کال میں کچھ ایسی باتیں بولی تھی جو کہ ایمز کے بڑے ڈاکٹر ہیں اب آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آر ٹی کے تحت شوشان سنگھ راجپوت کے اس hanging والے معاملے پر دیا ہے خود ایمز نے جواب میں راہل بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں فیس بک ٹوٹر انسٹا پر میں موجود ہوں تو آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں none other than شوشان سنگھ راجپوت کے اس معاملے کو لے کر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آتمہتیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہتیا اگر بات کی جائے تو سی بی آئے ابھی تک اپنی ریپورٹ کلیر نہیں کر پائی ہے اور وہ ہر ایک انگل سے جانچ کر رہی ہے اور ان کا جو انگل ہے دوستو وہ نوسیس سوسائیڈ انگل ہے بقاعدہ وہ کیونکہ خود وکاس جو وکیل ہیں مطلب کی وکاس سنگھ جو شوشان سنگھ راجپوت کے پتا جی ہیں انہوں نے جب ڈاکٹر صدیر گپتہ کو فوٹوز بھیجیتے شوشان سنگھ راجپوت کی تو انہوں نے صاحب بولا تھا کہ گلہ گھوٹ کے کسی نے ان کی ہتیا کی ہے لیکن سیڈنٹی ڈاکٹر صدیر گپتہ یہ بدل رہے ہیں اپنا بیان کیوں تو نیرات پل مرنال نے دوستو آر ٹی آئی ڈالا ساتھی ساتھ ایک اور آر ٹی آئی کا جواب دیتے ہوئے دونوں ہی آر ٹی آئی کا جواب دیتے ہوئے ایمز نے یہ باتیں بولی ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں ہم لوگ اتنا میڈیا ہاؤس پر ریویل نہیں کر سکتے اور صدیر گپتہ کی یہ جو ساری باتیں یہ صرف اور صرف بوگس ہیں جی ہاں دوستو میڈیا ہاؤس کی یہ جو خبریں ہیں صدیر گپتہ کو لے کر یہ صرف اور صرف بوگس ہیں سو دوستو ایسے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ایسے میں جو ہے کیا سچ مچ میں شوان تنگ راجپوت کی ہتیا ہوئی ہے یا آتما تے یہ تو ان سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا آپ کا کیا ریاکشن ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں